ہمیں پتا چلا کہ کچھ بلوچ لوگ جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں ہندوستان تو پھر ہم نے سمجھا کہ یہ ہم نے اپنا ریسرچ کیا اور ہم اس کونکولوشن پر پہنچ کے کہ بھئی یہ صرف ایک گیم ہے جس میں خامخواہ ہمارے بچے مارے جاتے ہیں اس میں کوئی آزادی کی کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ اس پر ہم آگے چلیں اس لیے میں نے جیسے کہ آپ نے تقریر میں سنا یہ فصلہ کر لیا کوئی پتا ہے کہ انڈین بلوچوں سے سنسیر نہیں ہے وہ صرف بلوچ کارڈ کو استعمال کر کے کشمیر آواز کو دبانا چاہتے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کا رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ فرمائیے گا ڈاکٹر جبا خان مری کی اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں بہت آسان فیصلہ ہے اور اس کی وجہ سے دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے اور امید رکھنے چاہیے کہ اور لوگ بھی اسی طرح آ جائیں گے اور مین سٹریم ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ذمہواری بند ہے کہ وہ آگے جا کے اب بلوچ نیشنلس سے بلوچ لیبریشن آرمی وغیرہ جتنے بھی ایسے آوٹفٹس ہیں ان سے بات چیت شروع کی جائے کیونکہ صرف یہ کہنا کہ ان لوگوں کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے اور ان کا پیسہ چل رہا ہے وہ تو جو ہوگا وہ ہے اور ہو سکتا ہے اس میں حقیقت بھی ہو لیکن اس سے ہمارے مسئلے تو حل نہیں ہوتے مسئلے تو اس وقت حل ہو گے جب ہم ان کے ساتھ ایک سستینڈ ڈائی لاگ کریں گے کیوں کیا بات ہے کس بات پہ ان کو گلے ہے کتنی شکویں ہیں آیا بلوچستان کے وسائل کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے آیا بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان سے باہر استعمال کیا جارہا ہے آیا بلوچوں کو ان کا حق نہیں دیا جارہا تو ان مسائل پہ اب حکومت کو چاہیے کہ جو بلوچ نیشنلس ہیں ان کے ساتھ ایک سستین انگیجمنٹ شروع کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور سے حل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سی پیک ہے اب گواہ ہے جس میں چائنا جو ہے وہ عربوں اور اروپوں کی انویسمنٹ کر رہا ہے تو اگر بلوچستان میں کوئی دیر پر آمن قائم نہیں ہوگا تو اس کی اثرات گواہدر پر بھی ہوں گی اس کے اثرات سی پیک پر بھی ہوں گی اس کے اثرات پاکستان اور اجراد کے تعلقات پر بھی پڑھیں گی اچھا رستم شاہ صاحب ڈاکٹر جمعہ خان نے اوورسیز پاکستانی بلوچ کمیونٹی تنظیم بنانے کا بھی اعلان کیا ہے کیا اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ اور کتنی سرنٹھ ملے گی اس سے بلوچ کمیونٹی کو جی جی سر آپ سن پا رہے ہیں جی آپ کی جی سر فرمائیے گا کہ ڈاکٹر جمعہ خان نے اوورسیز پاکستانی بلوچ کمیونٹی تنظیم بنانے کا بھی اعلان کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کتنی سرنٹھ ملے گی اس سے بلوچ کمیونٹی کو دیکھئے بلوچ تنظیم میں پاکستان سے باہر بھی پال ہو گئی ہیں جریوہ میں ہیں امریکہ میں ہیں لندن میں ہیں فرانس میں ہیں اور اگر آپ یہاں احلاف شروع کر لیں گے تو پھر ان تنظیموں کی جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی وہ خود بخود آپ کے اس میں آ جائیں گے لہٰذا جو ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں گے تو باہر جتنی انٹی پاکستان تنظیمیں ہیں ان پر اس کا اثر ہوگا وہ تنظیمیں اس لیے بنی ہیں کہ بلوچ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پاکستان میں ان کو ان کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں اگر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے ایک قومی کمیشن بنایا جائے جس میں ساری پارٹیز کی بھی لوگ ہوں اور بلوچ نیشنس کی بھی نمائندے ہوں اور اس کمیشن کو یہ طاق سن پا جائے کہ وہ آئیڈنٹیفائی کرے کہ بلوچوں کی کون کون سے مثال ہیں ان کی کیا کی اگلی شک میں ہیں کہاں پہ ان کی حقوق کی خلاف بردی ہو رہی ہے اور وہ کمیشن دو تین مہینے میں اپنی ریپورٹ پیش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بریکٹر ہوگا یہ ایک گیم چینجر ہوگا اس کا اثر جو ہے وہ رجیسان طور نہیں لیکن سارے علاقے پر پڑے گا اور ان ریکومنڈیشن کو پھر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے ان کو اگر اپرو کیا جائیں یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے وہی انسرجنسی ختم ہو سکتی ہے صحیح ہے مسائل کو آئیڈنٹیفائی کرنا پرارٹی ہونی چاہیے رستم شاہ محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اب کھیلوں کی خبریں جوش جذبہ اور ہنگامہ اب چلے گا ایک ماہ روزانہ جی ہاں پی ایس ایر ایڈیشن 3 شروع ہونے میں صرف چار روز باقی رہ گئے شائکین کا جوش و خروش آسمانوں پر ہے ٹکٹس کے فروک کا سلسلہ بھی جاری ہے کھلاڑی دبائی پہنچنا شروع ہو چکے